حضرت داتا گنج بکشا علی رحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت حاتم عصم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب سے چار علوم اختیار کیے ہیں دنیا کے باقی تمام علوم سے میں آزاد ہو گیا ہوں لوگوں نے آپ سے پوچھا حضرت وہ کون سے چار علوم ہیں تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ان میں سے پہلا علم یہ ہے کہ میرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ یہ جان کر میں نے ہر قسم کے لالچ حرس سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے قناعت اختیار کرنے کی طاقت عطا فرما دی ہے میں اس بات سے بے پرواہ ہو گیا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس نہیں ہے میں اس کے تلاش کرنے میں صحیح اللہ حاصل کروں آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا علم یہ ہے کہ میرے رب کے مجھ پر جو حقوق ہیں میرے علاوہ کوئی دوسرا ان کو ادا نہیں کر سکتا تو جب سے یہ بات میں نے جان لی ہے میں اپنے رب کے حقوق ادا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کر چکا ہوں اب میں اللہ تبارک و تعالی کے وہ حقوق جو مجھ پر لازم ہیں مجھ پر فرض ہیں میں ان کی ادائیگی میں لگا رہتا ہوں آپ نیر شاہد فرمایا تیسرا علم یہ ہے کہ ایک میرا طالب ہے اور اس نے ہر صورت میں مجھ سے ملنا ہے وہ ضرور مجھے حاصل کر کے رہے گا اس کا نام ہے موت جب سے یہ بات میں نے جان لی ہے میں نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا ہے ہر وقت میں موت کی تیاری میں رہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا چوتھا علم یہ ہے کہ ہر لحظہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی بھی ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے ایسا عمل جس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے خفت اٹھانی پڑے ندامت کا سامنا کرنا پڑے میں اپنے آپ کو ایسے ہر عمل سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں حباب زیوکار آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے ان چار علوم کا جو اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے بنیادی طور پہ یہ اولیاء سالحین کی تعلیمات ہیں حضرت داتا گنج بخش علی رحمہ کی یہ تعلیمات ہیں جو انہوں نے کشف المحجوب کے ذریعے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے ان تعلیمات کو سکھانے کا آپ کے وزار پر احتمام ہونا چاہیے محکمہ اوقاف کے ذمہ داران اس بات کو لازمی اور یقینی بنائیں کہ وہاں پر جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی رحمہ کی تعلیمات سے ضرور آگہی حاصل کریں ناظرین اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جتنا رزق ہمارے مقدر میں ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکتا ہمارے بہت سارے تنازع خود بخود ختم ہو جاتے ہیں آج بھائی بھائی کا دشمن ہے خاندانی لڑائیاں جگڑے کس وجہ سے جائداد کے حصول کے لیے مال و دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کی جائداد پر قبضہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا مال چھین کل اپنے رب کو ناراض کیا جاتا ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے مقدر میں اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے زیادہ ہم حاصل نہیں کر سکتے انسان صبر و شکر کے ساتھ جب کنات اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرماتا ہے وہ رزق جو کھاتا ہے وہ اس کے لیے اتمنان قلب کا ذریعہ بنتا ہے اس کی روح کو تازگی ملتی ہے انسان کا اندر خوش ہو جاتا ہے اور جب ہم اس بات کو یقین سے سمجھ لیتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر جو حقوق لازم کیے ہیں نہ میری اولاد وہ ادا کر سکتی ہے نہ میرے بھائی بہنیں ادا کر سکتے ہیں نہ میرے ماں باپ ادا کر سکتے ہیں نہ کوئی میرا یار دوست اور بیلی میرے حقوق ادا کر سکتا ہے تو جب میں نے ہی کرنے ہیں اس بات کا ادراک حاصل ہو جائے تو ہم اپنے رب کی عطاعت اور فرمبرداری میں آ جاتے ہیں ہم اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ موت ہماری طالب ہے موت نے ہمیں ضرور آ کر ملنا ہے ہم نے ایک نہ ایک دن اپنی موت کے ساتھ ملاقات کرنی ہے کل نفس انزائقت الموت کی سیڑی سے گزر کر ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے جانا ہے ہم حلال حرام میں تمیز پیدا کریں گے اپنے اور پرائے مال کے اندر ہمارے لئے فرق پیدا ہو جائے گا ہم کسی دوسری کے حق پر کبھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں اور آخری جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے گناہ کی طرف اٹھنے والے ہر قدم سے پہلے اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جائے میں اپنے رب کی نظر میں ہوں میرا مالک میرا رازک میرا پیدا کرنے والا میرا پروردگار ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے میں بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا بہت ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا حضرت داتا گھنج بخش اسی باب میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ بسرہ کا ایک امیر شخص تھا وہ اپنے باغ میں گیا اور اس نے باغ میں اپنے نوکر کی اہلیہ کو دیکھا اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہوا اس نے اپنے نوکر کو کسی کام بیج دیا اور اس کی بیوی سے کہا باغ کے سارے دروازے بند کر دو اس نے دروازے بند کر دیے جب اس امیر آدمی نے پوچھا کہ تم نے دروازے بند کر دیے ہیں اس نے کہا جناب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوا جو میں بند نہیں کر سکتی اس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے تو اس خاتون نے ارز کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ دروازہ بند کرنے کی مجھ میں طاقت اور استطاعت نہیں ہے میں یہ دروازہ نہیں بند کر سکتی یہ میرے اختیار سے باہر ہے حضرت داتا گانج بکش علی رحمہ نکل کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اس عمل پر ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہوا اس شخص نے توبہ کر لی ارادہِ بد سے باز آ گیا تو اب آپ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے اس بات کا ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری ہر اچھائی ہر برائی اس کی نگاہ کے سامنے ہے ہم اس سے اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں کر سکتے چھپا نہیں سکتے تو اب آپ جب اس بات کا یقین پیدا ہو جائے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے حضرت داتا گانج بکش علی رحمہ کے عرصے مبارک کی مناسبت سے یہ آپ کی تعلیمات آج ہم سب کے لیے لازم ہیں ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں ان کی تعلیمات سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سنما آمین